دلہن گولی کان کے مکھیا روپی ساحل اور اس کے دوست اجے عرف آلو کو پولیس دوبارہ پولیس پروڈکشن وارن پر لے گی اس کے لئے عدالت میں عرضی لگا دی ہے جس پر 16 دسمبر کو عدالت فیصلہ لے گی پولیس کے مطابق 1 دسمبر کو سامپلا کی اگریسین کالونی کے رہنے والے وشونات اور پریشو نے شکایت دی تھی کہ وہ اوٹی ڈیلر اور ٹھیکے دار کے طور پر کام کرتا ہے ایک دسمبر کے شام کو قریب سوا سات بجے انہوہ گاڑی سے گھر موچا گلی میں دو لڑکے آئے اور پریسٹال آڑا کر اس کی گاڑی چھین کر لے گئے گاڑی اس کے رشدار سونی پت کے ککروئی کے رہنے والے سطح پرکاش کی ہے پھر اس نے لوٹ کا معاملہ درج کر کے جانچ پر تال شروع کی ہے آروپی ہاتھ بھی نہیں آئے تھے کہ رات قریب ساڑھے گیارہ بجے سوچنا ملی کہ بھالی میں دلہن کو دو لڑکوں نے گولی مار دی ہے پتا چلا کہ جس گاڑی میں سوار ہو کر انجام دیا گیا گٹنا کو وہ گاڑی سامپلا سے چھینی گئی تھی معاملے کی جانچ کی گئے تو پتا چلا کہ سامپلا کے ساہل نام کے لڑکے نے دلہن تنشکا کو گولی ماری حلس نے کاروائی کرتے ہوئے آروپی ساہل اور اس کے ساتھی عجے کو گرفتار کر لیا تھا ساتھ میں تین نابالک بھی ایک معاملے میں کابو کیے گئے ساہل اور عجے جہاں دلہن گولی کارنویں گرفتاری کی بعد نیائی کھراست کے چلتے سوناریہ جیل میں بند ہیں جبکہ تین نابالک کو بال صدار گری بھیجا ہوا ہے سامپلا کے تھانہ پروباری انسپیکٹر راجیندر سنگھ نے کہا ہے کہ پتا چلا ہے کہ انہوں ہوا آروپی ساہل اور عجے نے چھینی تھی جبکہ تیسرا ساتھی نابالک تھا گڑی لوٹ معاملے میں دونوں کو پرلکشن ورن پر لینے کے لئے عدالت میں یاچکہ دائر کر دی ہے عدالت سولہ دسمبر کو فیصلہ لے گی جبکہ نابالک کی الگ سے عرضی لگائی جائے گی